کمنون سرکار کی تجیم آفی کی انتجار میں بیٹھے نیمت چلے کے قریب چودہ ہزار کسان آج اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ بینکو کی ڈیفالٹر گوشی تو کر فصل بیما سے باہر ہو گئے ہیں جسے لے کر کسانوں میں خاصی ناراج کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں اس مددے پر راجنیتی بھی ہونے لگی ہے باجپن نیتا تو سیدھے طور پر کانگریس کی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے اسے کسانوں کی صد دو کا بتا رہے ہیں اور اس مددے پر آندولوں کا اعلان تک بھی کر رہے ہیں جبکہ کانگریس نے تا اس معاملے میں اب پاتر کسانوں کا کرجہ ماف ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈیفالٹر کسانوں کی بات زیادہ کچھ نہیں بول رہے ہیں سرکار نے کرجہ مافی کے لیے سب کو آشواسن دیا تھا کسانوں کو ہر کسان کا دو لاکھتا کرجہ ماف کریں گے باقی چناؤ جیسی نپٹا اس کے بعد ہر کسان کو دھوکہ دیا گیا ہے سرکار نے کہ نہیں ڈیفالٹر کر دیا گیا آج کی تاریخ میں سب سے بیاج وصولی چالو ہے 12-13% سب سے بیاج وصول رینل یہ حالت ہے ہر کسان کی بینگ میں جاؤ خات بیجنی دیرہ کسانوں کو ہر سمجھا کھڑی ہو رہی کسانوں کے ساتھ بہت حالت گمبیرے کسانوں دیا ایک لاکھ روپے کرجہ تھا میرا سوسائٹی کا جس میں چونسٹھ ازار ماف کیے ساڑھ سے تیز ازار میرے سے جمع کروائے اس کے بعد میرے کو واپس اسی ازار دیئے بیس ازار خات کپول گیا دیئے ڈیفالٹر میں بیاج سمجھ سے ساڑھ سے تیز ازار روپے میرے کو جمع کروائے آج کملنات جی نے دو لاکھ روپے تک کے کرجہ ماپ کرنے کی بات کئی بے روجگاروں کو بھتہ دینے کی بات کئی بجلی کے بل ہاپ کرنے کی بات کئی آج ان سارے معاملوں میں یہ وچن پتر میں کھالی اپنے وچن لے کے گھوم رہے ہیں باقی سارے معاملے میں کانگریس پھیل ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے جو کسان کا دو لاکھ روپے تک کا کرجہ ماپ کرنا تھا انہیں کے اول پانچ ہزار کروڑ روپے بجٹ میں رکھے تھے اور وہ بھی جھنجھنوں پکڑانے کا کام کیا کئی دس ہزار کئی بیس ہزار روپے ماپ کر کے اور پرمانپت لے کر وائی وائی لوٹنے کا کام کیا کسان آج اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو کرجہ ماپ کیا جس وجہ سے وہ ڈیفالٹر ہو گیا اور ڈیفالٹر ہونے کے وجہ سے وہ اپنے خاد بیج بھی نہیں لے پا رہا ہے یہی نہیں کینڈر کی سرکار کی جو یوجنا تھی اس میں بھی ان کو کئی نہ کئی لاپ جو بیمے کا ملنا تھا وہ ان کسانوں کو نہیں بھیل پا رہا ہے اور ابھی ہم اس معاملے کو لے کر جگہ جگہ دھرنے پردرشن کریں گے اور ویروت پردرشت کریں گے کسانوں کو جو دو لاکھ روپے ماپ کر کے انہیں کی بات کری تھی دو لاکھ روپے ماپ نہیں کرے گی جار سرکار ہم بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں ابھی مدر پردیش کی ویدان سوا میں بھی ہم نے اس کا ویروت کیا تھا کہ کسانوں کا کرجام آب کیا جائے گا جو یوجنا تھی جو پاتر کسان تھے رینو آفی یوجنا میں ان سبھی کسانوں کو رینو آفی یوجنا میں لیا ہے اور قریب ساٹھ پرسنٹ کسانوں کے خاتوں میں پیسہ آ گیا ہے جن کسانوں کے خاتوں میں پیسہ نہیں آیا ہے اس کی پوری پرکریہ چل رہی ہے وہ سارے خاتوں میں کچھ ڈیفیکٹ تھا اور خاتوں میں کچھ پریشانی تھی کچھ عدکاری کرمچیاریوں نے سوسائٹیوں میں کچھ گڑھ بڑھ کر رکھی تھی وہ سب انکوئری چل رہی ہے اور باقی کے جو بچے ہوئے کسان ہیں جن کے پاس ایسے میں سے آ چکے ہیں اس یوجنا کیے کہ آپ کے خاتے میں پیسے آئیں گے ان کے خاتے میں پیسے آنے کی پرکریہ چل رہی ہے دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر سارے پیسے اپنے کسانوں کے خاتے میں آ جائیں گے جو کرجے معافی کی یوجنا میں آتے ہیں